آج کی ویڈیو میں آپ کو ملائکہ روڑا اور ارجن کپور کے بریک اپ کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ارباز خان اور شرہ خان کی شادی کے بعد سے ہی ملائکہ روڑا کی شادی کو لے کر کوپ چرچا ہے اور ریزنٹلی ملائکہ روڑا نے کچھ ایسا کہا ہے جس سے ان کے اور ارجن کپور کے ریلیشنشپ کے بارے میں کافی باتیں سامنے آئی ہیں جی ہاں پچھلے کافی سمیں سے یہ بتا جارہا تھا کہ ملائکہ روڑا اور ارجن کپور کے بیچ میں بریک اپ ہو گیا ہے لیکن ملائکہ اور ارجن نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا ریزنٹلی ایک شو پر ملائکہ روڑا نے کہا کہ ان کی لائف میں کوئی بھی نہیں ہے ان سے جب ان کی شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا وہ شادی تو ضرور کریں گی اگر کوئی ہوگا اگر کوئی انہیں پروپوس کرے گا تو وہ شادی کر لیں گی اور اگر ان کی لائف میں کوئی ہوگا تو وہ ضرور شادی کریں گی ان کے اس بات سے یہ تو کلیر ہو گیا کہ ان کی لائف میں اب کوئی بھی نہیں ہے اور ارجن اور ملائکہ کے بیچ میں بریک اپ ہو چکا ہے جی ہاں ملائکہ اور ارجن کی بات کریں تو ملائکہ اور ارجن جہاں ایک دوسرے کو کافی سمیں سے ڈیٹ کر رہے ہیں وہیں وہ دونوں ہر اوکیجن اور ہر فنکشن بھی ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جس طرح نیو ائر کو بہت سارے سیلیبریٹیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی ویکیشنز کو انجوائی کرنے گئے ہیں وہیں پر ملائکہ اور ارجن کو ایک بار پھر سے ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا ملائکہ اور ارجن پچھلے کافی سمیں سے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کوئی بات کی ہے دونوں کی بریک اپ کو لے کر تو کافی سمیں سے چڑچا چل رہی ہے لیکن اب ملائکہ نے خود اس کو ایکسپ بھی کر لیا ہے اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی لائف میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہ شادی تو ضرور کرنا چاہتی ہیں اور اگر کوئی ان سے اس بات کی بارے میں پوچھے گا ان کو پروپوس کرے گا تو وہ شادی ضرور کر لیں گی فلحر ملائکہ ایک بار پھر سے سنگل ہو چکی ہیں اور ارجن کپور نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے ملائکہ ارباز خان کی شادی کے بعد سے کافی سیڈ ہے اور اسی کو لے کر وہ اپنی شادی کے بارے میں بھی بات کرتی دکھائی دیتی ہیں لیکن ارجن کپور اس سب میں کہیں بھی نظر نہیں آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ملائکہ اس سے آگے کیا کریں گی آپ کو ملائکہ اور ارجن کے بریک اپ کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور آپ اس کپل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا